جو لڑکی شوہر کے گھر آنے پہ بھی موبائل پہ بیٹھی بھی ہے موبائل لے کے بیٹھی ہیں گھر کے اندر جب دوسرے لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ موبائل پہ مصروف ہے تو وہ کون ہے جو اس کو موبائل کی مصروفیت کی اجازت دے گا خاندانی زندگی میں خاندانی زندگی میں تو یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو یہی یعنی اگر آپ آج کے دور میں دیکھنا چاہیں کہ طلاقوں کی ریشوں میں اس قدر اضافہ کیوں ہو رہا ہے تو اس میں بہت بڑا ہاتھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کا بھی ہے کیونکہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا اور اب وہ یعنی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ایسا خصہ ہے کہ ابھی کسی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ محسوس کیا ہے کہ کسی کی جانب سے کوئی بات آ سکتی ہے تو پہلے ہی لڑکی کے انڈینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی کوئی بات آئے گی تو اس کے بات آنے سے پہلے ہی وہ اس کی پوری طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ بھی نہیں ہیں بہن بھائی بھی نہیں ہیں جو آپ کے عادی ہو گئے تھے اب تو آپ نے اپنی دنیا خود بنانی ہے تو اس دنیا میں بنانے کے لیے آپ کو جو رول پلے کرنا ہے اس میں موبائل کافیت تک رکابت ہے تو موبائل ایکٹیوٹیز ڈراب کرنی چاہیے کم کر دینی چاہیے بلکل ضروری کال کے علاوہ نہیں مرد باہر کی زندگی میں جتنی تلخیاں برداشت کرتا ہے اب گھر میں اس کی بیوی ہے جو اس کی تلخیوں کو خوشیوں میں سکون میں مسررت میں بدل سکتی ہے تو مرد کے لیے عورت کی حیثیت گوشہ سکون کی ہے کہ وہ اس کے پاس آئے اس کے پاس آکے اپنا سکون تلاش کریں اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کامیاب رفیقہ حیات ثابت ہو اور مرد کے لیے گھر کے اندر مسائل کھڑے نہ کریں بلکہ مرد کے منصوبے کو بائے تکمیل تک پہنچائے تو عورت کا وجود اور گھر کا پورا اساسہ عورت کے پاس گویا مرد کی امانت ہے تو مرد بیرونی مصرفیات کی وجہ سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتا رکھوالی نہیں کر سکتا عورت کی وفا شیاری کا تقاضہ ہے کہ اپنے وجود کی بھی حفاظت کرے اور اس شوہر کے گھر کی بھی امین بن جائے وہ اپنی ذات کو بھی صرف شوہر کے لیے محفوظ رکھے اور گھر کے تمام ساز و سامان کو بھی ایک سوچ کا طریقہ یہ کہ انسان صرف اپنی ذات کو دیکھے میں کیا چاہتا ہوں میری کیا ضروریات ہیں مجھے کیا پسند ہے مجھے کیا نا پسند ہے سلس انڈر لوگ جیسے سوچتے ہیں سلفش لوگ سوچتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی طرف دیکھیں کہ انہیں کیا پسند ہے دوسروں کے ساتھ دوسروں کی طرف دیکھنے والا سوشلائز اچھا کرتا ہے اور نباہ اچھا کر سکتا ہے پہلے طریقے میں انسان کی نگاہ اپنی ذمہ داریوں پر ہوتی ہے اور دوسرے طریقے میں انسان کی نگاہ اپنے حقوق پر ایک طریقہ اصلاح کا ہے دوسرا طریقہ فساد کا ہے صرف انسان اپنی طرف دیکھے اپنی ضروریات کی طرف تو یہ سلفشنس ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھے تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے انسان یہ دیکھے کہ اچھا میرے کرنے والے کام کون سے لیکن اگر کوئی انسان یوں دیکھتا ہے کہ دوسرے طرف دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو وہ دوسروں کی ذمہ داریاں تو دیکھتا ہے تو اصلاح ایسے نہیں ہو سکتی اصلاح یہ ہے ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کی طرف زیادہ دیکھیں اور دوسروں کے لئے جو کچھ اللہ نے اس پر لازم کر دیا ہے اس کی طرف دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور وہ اس کی جواب دے ہے اور بخاری میں یہ بات قوانفوسکم وآہلیکم نارا کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے یعنی آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو اس میں عورت کا یہ کردار ہے تو امور خانہ داری کی مہارت عورت کے لئے سب سے بڑی ایجوکیشن ہے یعنی گھرے لو امور کو چلانا رشتوں کا خیال رکھنا اولاد کی تربیت اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کامل عورت کونسی ہے تو کامل عورت کوئی ڈاکٹر کامل عورت نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ گھرے لو امور میں مہارت پیدا نہ کر لے کوئی انجینئر عورت کامل عورت نہیں ہو سکتی اگر وہ انجینئرین میں چاہے اس نے گولڈ میڈل لیا چاہے وہ اس میں بہت امدہ کام کر رہی ہو لیکن اس وقت تک جب تک کہ گھرے لو امور میں وہ اپنی پوری صلاحیت نہ لگا دے جب وہ عورت اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا کردار سمجھ لیا اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو اللہ کے یہاں مجرم ہے اللہ کے یہاں مجرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے عزت اور کامیابی کی مستحق وہی عورت ہے جو گھرے لو نظام کو اچھے طور پر چلا سکتی ہے جو عورت دنیا میں ایک گھر کو آباد کرے وہی جنت کے گھر کو آباد کرنے کے لئے موضوع ہے اسی کا انتخاب ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جبکہ وہ اسے دیکھے اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جبکہ وہ اس کو حکم دے اور وہ اپنے نفس اور اس کے مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے تو جو عورت کے اوپر مرد کی جانب سے فرائض آئید ہوتے ہیں یعنی مرد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو وہ پورا کرے اطاعت گزار بیوی اپنے شوہر کا دل جیت کر اپنے گھر کی مالک بن جاتی اور گھر میں سب سے اونچا مقام حاصل کر لیتی اور جو بیوی اطاعت گزار نہیں ہوتی وہ غیر ضروری طور پر شوہر سے لڑتی ہے اور اس کی زندگی تلخ ہو کے رہ جاتی ہے وہ کبھی اپنے گھر میں بلند مقام حاصل نہیں کر سکتی ایک بہت بڑی غلط فہمی آج کے دور میں یہ ہو گئی عورت کو کمزوری سے اٹھانے کے لیے کہ اس کو طاقتور بنا دیں تاکہ اس کی وجہ سے اسے یعنی اس پر کوئی اس کو پریشرائز تک کر سکے یہ کمانے کے قابل ہو جائے ریلی پیسے کی وجہ سے تو کسی کو عزت نہیں ملتی عورت جتنا جی جائے پیسہ کمالے اس کو آلہ مقام اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے ملتا ہے اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں ملتا اس کا پیسہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ماحول کو تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقل طور پر لوگ اس کی دل سے عزت کرنے لگ جائیں دلی عزت اور احترام کے لیے اللہ فاق نے جو حکم دیا ہے وہی دل جیتنے کا سبب بنتا ہے اطاعت گزاری اللہ تعالی ساری خواتین کو توفیق دے کہ وہ اطاعت گزار ہو جائیں